36 گر میں پہلی ویکسین امیڈکر اسپتال کے وارڈ بوئی شام سندر ڈٹسے نہ کھو لگے گی کوویڈ نانکین وارڈ میں پلگاتار اپنی سیوائیں دیتے رہے شام سندر فلال سی ایم او روم میں تینات ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ انہیں سواستوے بھاگ نے پہلی ویکسین کے لیے چنا ہے ریپورٹ دیکھیں سولہ جنوری سے کورونا کے خلاص سب سے بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے ویکسینیشن ابھیان کا آغاز پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے سب ہی راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں ایک ساتھ شروع ہونے والے اس ابھیان کے لیے دونوں ویکسین دیش بھر میں پہچانے کا کام لگاتار چاری ہے 36 گر میں بھی ویکسین لگانے کی تیاری پوری ہو گئی ہے مطلب اب کورونا کو مات دینے کی تیاری ہے اب آپ کو اس شخص سے روبرو کرواتے ہیں جنہیں راجدھانی رائی پور میں کورونا کا پہلا ٹیکہ لگنے والا ہے یہ ہیں رائی پور کے امبیٹ کر اسپتال میں وارڈ بوائے کے روپ میں کام کرنے والے شام سندر ان کا نام ویکسینیشن کی سوچی میں پہلا ہے شام سندر خوش ہے وہیں ان کے پریوار میں پہلے ٹیکہ لگانے کو لے کر تھوڑی شنکہ تھی لیکن شام سندر نے پورے پریوار کی جنتاؤں اور پریشانیوں کو دور کر دیا ٹیکہ لگوانا اور اچھا سرہنے ٹیکہ لگوانا اور اچھا سرہنے پیری بیٹیا بھی ہے بات نہیں ہے ٹیکہ لگوانے میں آپ شوستر رہے گا تو ہم سب شوستر رہیں گے سر سب سے پہلے تو سر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے کورونا ویکسین جو فورت گریڈ کرمچاری ان کو لگ رہا ہے شام سندر نے ویکسین کو لے کر افواہوں کو درکنار کرتے ہوئے ساف کیا کہ ویکسینیشن کو لے کر ڈرنے کی ضرورت نہیں جی سر پوری طریقہ سے باتایا جا رہا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی ٹیکہ کرنہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے سر اب دہست پر ختم ہو چکا ہے سر پہلے جو دہست تھا اس ٹیک کو نہیں ہے تو لوگ نارمال ہی سماج گئے ہیں اب تو بگر ماسک ہے کہ کبھی آنا جانا ہو جاتا ہے تو پہلے دہست میں تھا لوگ آنے جانے نہیں دیتے تھے راستہ بند کر دیتے تھے اب کسی کے یہاں کوئی پجوٹی آیا تو اُت میں کوئی دہست نہیں کسی کوئی دہست نہیں من میں ایک جو دہست تھا وہ ختم ہو گیا تو بیماری ختم ہو گیا فیلحال شنیوار سے شپ ٹیکہ لگنے کی باری ہے اور شیام سندر راجدھانی رائیپور سے پہلے ٹیکہ لگوانے والے شخص ہوں گے وہیں پورے دیش میں ایک ساتھ شروع ہونے والا یہ بھیان وشو کا سب سے بڑا ٹیکہ کرنا بھیان ہے ایسے میں جن بھاگیداری پر آدھاری تیسا بھیان کے لیے سب ہی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں رائیپور سے عدیتیا نامدیوں کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ